تو بات کریں گے آج ہم دھن تیرس کی جی ہاں دھن تریودشی کی بات کریں گے بڑی دیپا والی سے دو دن پہلے کارتک ماس کے کرشنپکش کی تریودشی تیشی دھن تیرس 29 اکٹوبر منگلوار کو ہوگی منگلوار کو دھن تیرس کے دن بھگوان دھنونتری مرتیو کے دیوتا یمراج اور کبیر جی کی پوجا ہوتی ہے اس دن دیوتاوں کے بید بھگوان دھنونتری کی اتپتی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اسے دھنونتری جینتی بھی کہتے ہیں دھن تیرس کے مورت کی بھی بات کریں گے ہم اپنی طرف سے جو بات بتا رہے ہیں تریودشی تیشی کی تیتی کی شروعات 29 اکٹوبر صوبہ 10 بچ کر 32 منٹ پر ہوگی اور 30 اکٹوبر دوپہر 1 بچ کر 16 منٹ تک رہے گی اور اس دن ترپوشکر یوگ بھی بن رہا ہے کرشنہ جی سے جانیں گے ترپوشکر یوگ کا مطلب کیا ہے اور کیوں ہے یہ یوگ خاص جو صوبہ 6 بچ کر 32 منٹ سے آرام ہوگا اور اگلے دن تک رہے گا تو آج ہم آپ کو دھن تیرس پر راشی کے انسار خریداری بھی بتائیں گے خریداری کس چیز کی جس سے آپ کے جیون میں سکھ سمرت دی آئے جو آپ کو شبھ پھل دینے والی ہو تو میرے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے کرشنہ جی کرشنہ شرما جی اور کرشنہ جی سواغت کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے درشکوں کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ترپوشکر یوگ کی آپ بات کر رہے ہیں ہم دھن تر یودشی کی بات کر رہے ہیں ہم دھن کی بھی بات کر رہے ہیں سواستے کی بھی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے ترپوشکر یوگ اور کیوں اتنا خاص سب سے پہلے آپ کے چینل کے مادھیم سے سب کو شب کامنا اس لیے دیدنا چاہوں گی کہ یہاں پر تیوہاروں کی شروعات ہو چکی ہے جب کروچ ہو ساتا ہے اس کے بعد ہی سارے تیوہاروں کی شروعات ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ نے بات کیا ہے کہ ترپوشکر یوگ کیا ہے منگلوار کو اتر فاغنی نچھتر جو پڑتا ہے اس کا مطلب تین گناہ آپ کو فائدہ ہونے والا یہ یوگ جو ہے آپ کے لیے بہت اتب رہتا ہے اور اس کے لیے یہاں پر میں بتا دوں کیونکہ جو بھی آپ خریداری کریں گے اس کا تین گناہ فل یعنی آپ کو پرابت ہوگا وہ تین گناہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو خریداری کری ہے سونا خرید آیا تو تین گناہ اور زیادہ بڑھے گا وہ اس کی بھڑھوتری ہوتی ہے اس کی وردی ہوتی ہے اور جیسے کی دھن منتری جی کا کہنا کہ اتباتی ہونا ان کا پرکٹ ہونا یہ بھگوان وشنو کے ہی سروپ ہے آئیوروید کے جنم داتا کہے جاتے ہیں اور یہ ہمارے روگ اور بیماریوں کو دور کرتے ہیں اسی دن جو ہے کوویر جی کی پوزہ ہوتی ہے اب دھن تیرس کی بات ہے تو دھن کی ضرورت سبھی کو ہوتی ہے یہاں پر دھن کی دیوی مہالکشمی کی پوزہ آرادنہ بھی ساتھ میں ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کوویر جی کہتے ہیں کوشہ آدھیکش جی جب پہلے آ جاتے ہیں اور اگر آپ پوجہ آرادنہ کرنا چالو کر دیتے ہیں ان کو پریشن کر لیتے ہیں تو یقینہ نچھا میں کشنا جی اس کو دوسری طریقے سے لیتا ہوں میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے شخصیت کے پاس جا رہے ہیں تو آپ سیدھے اس کے پاس نہ جائیں اس کے سیکریٹری یا آئی ایس کے پاس اگر جائیں گے تو آپ کی جو بات ہے وہاں تک آسانی سے پہنچ جائے گی لہذا آپ نے اشارہ دیا لیکن ہم بہت ساری باتیں کریں گے درشکوں بہت کچھ جانیں گے یہ جو دھن تریودشی کو ترپوشکر یوگ ہے یہ پورے دن چلنے والا ہے آپ جو خریداری کریں گے وہ آپ کے جیون میں ویبھاو لائے گی سواستھ لائے گی دھن سمردی لائے گی پہلے راشیوں کی بات کر لیتے ہیں تین راشیوں کی بات پہلے کر لیتے ہیں کرشنا جی چلیے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی میش راشی والوں آپ کے لیے کیا کہتا ہے میں آپ کے لیے جو دن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے آج کا دن بہت شوب رہنے والا ہے اچھا رہے گا اور جمین اور مکان چاندی کی چیزیں تامے کی چیزیں آپ کھرید سکتے ہیں آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا اب بات کرتے ہیں اپنے ورشب راشی والوں آپ کے لیے بتانے چاہیں گے اچانک آپ کو لاپرابت ہو سکتا ہے آپ چاندی کی جویلری کچھ بھی کھری دیئے وہ اچھے رہے گا جیسے جینٹ سے ہیں تو کڑا کھری سکتے ہیں سکھا بھی آپ کھری سکتے ہیں چھوٹی موٹی کھوئی بھی چیز بیلکل بیلکل ایسی کھوئی بھی چیز کھری سکتے ہیں میتون راشی والوں آپ کے لیے ہمیں بتانا چاہیں گے کہ پیسوں کے جو لین دینے نا اس سے تھوڑا سا بچ کے رہیے مٹی کے گھنپتی جی لے کے آئیں اور لچمی جی اور پیتل کے دیپ لے کے آئیں مٹی کے گھنپتی جی لچمی جی لے کے آتے ہیں اور پیتل کا اگر دیپ لے کے آتے ہیں تو گھر میں آپ کے بہت زیادہ شب رہتا ہے ٹھیک ہے کرشنا جی یہ تین راشیاں آپ نے یہاں پر ہم کو بتا دیں اور ان تین راشیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے میتون راشی کو کہا ہے سچیت رہیں تو اکارتک کا مہینہ چل رہا ہے کرشنا جی اہوئی اسٹیمی کی بھی بات ہے کئی ساری چیزیں کئی ساری باتیں ہیں ان خاص توہاروں کے بارے میں بتائیں اور میتون راشی میں آپ نے ایک خاص بات بولی ہے بھی مٹی کے گھنپتی مٹی کی مورتیاں یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اس بارے میں بھی بتائیں کہ کونسی مورتیاں شب ہوتی ہیں لانا جس سے پھل اچھا ملے